اور اب خبر کشمیر گاٹی سے کشمیر کے سون مرک میں آیا برفیلہ توفان ہوش اُنانے والا تھا حالانکہ یہ ایولانچ سے کسی کے ہطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے برف کا سیلا برفیلے توفان کی چپیٹ میں سون مرک سب کچھ تباہ کرنے پر آمادہ ایولانچ بہاڑوں پر یہ قدرت کی خوفناک تصویر ہے نظارہ کشمیر کے سون مرک کا ہے جہاں گاندر بلزلے کے بالٹال زوجلا میں بھیانک ہمس کھلن نے پورے علاقے کو برف کی چادر سے ڈھک دیا گریمت یہ رہی کہ ایولانچ کی چپیٹ میں کوئی نہیں آیا یہاں کسی طرح کے نقصان کی خبر نہیں ہے کشمیر ہماشل اتراخن میں اس سمیں بھاری برف بھاری ہو رہی ہے پہاڑ پر جمی برف یعنی گلیشر کا بڑا حصہ جب ٹوٹ کر گرتا ہے تو اسے ایولانچ یا ہمس کھلن کہتے ہیں اس کی وجہ نمی کی کمی بھوکم یا انسانی ویسپوٹ ہو سکتا ہے زیادہ تر موقعوں پر ایولانچ پراکرتک طور پر آتا ہے پہاڑوں کے اوپر برف کی چٹان ہوتی ہے ہوا میں نمی سے برف کی پرتکڑی ہو جاتی ہے ہارڈ سرفیس پر دوبارہ برف باری سے برفیلہ توفان آتا ہے ایک ایولانچ لاکھوں ٹن برف کو سمیٹھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے کئی بار اس کی رفتار تین سو سے ساڑھے تین سو کلومیٹر پردی گھنٹے سے بھی زیادہ ہوتی ہے جمہ کشمیر میں برف باری سے نظارہ دل کو لبھا رہا ہے برفیلے موسم کا لفت اٹھانے آئے سیلانیوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں برفیلی وادیوں اور برف کے سفید چادرم لپٹائی آسمان اس نے فال کی خوبصورت تصویر جمہ کشمیر کے تنگمر کی ہے جہاں تازہ برف باری دیکھنے کو ملی یہاں آسمان سے برف کے فائر روئی کے طرح برس رہے ہیں آسمان سے لے کا دھرتی تک سب کچھ برف کے آگوش میں ہیں سڑکے برف کے سفید چادر سے ڈھکی تازہ برف باری سے ٹھنڈ ڈور بڑھ گئی ہے لیکن برفیلے موسم گلوت پٹھانے آئے سیلانیوں کے چہرے کھلے ہیں گل مرگ پہنچنے سے پہلے ہی سیلانی تنگمرگ میں برف باری گلوت پٹھا رہے ہیں موسم پہلی بار دیکھا بہت مزا آ رہا ہے اور جیسے بولتے ہیں جنت یہی ہے بہت پیارے لوگ بہت کچھ روما ایٹموسٹیر ہے اس ویج موسم ببھاگ نے جمہو اور کشمیر کے کچھ حصوں میں بھاری بارش اور بارباری کے چتاب نے جاری کی ہے آمڈے کے مطابق خرام موسم کا جمہو شنگر آسی راجمار شنگر لہر آسی راجمار اور مغل روڈ پر خاص سا اثر رہ سکتا ہے ادھر کئی لاکھوں میں پارا کافی نیچے چلا گیا ہے لہے میں مائنس 7.2 ڈگری اندرائنگ میں مائنس 3.2 پہلگاہ میں مائنس 0.3 گلمر میں 3 ڈگری سیسے تاب ماندرج کیا گیا ہے موسیقی